اعوذ باللہ من الشہدوان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے ٹانڈا ویدان صباح سے بہت بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ٹانڈا ویدان صباح میں جس طرح سے لگتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے کام کو آگے بڑھا رہی ہے اور یہاں پر مجلس نے عرفان پتان صاحب کو اپنا امیدوار بنا کر ٹانڈا ویدان صباح کی کانٹیڈینسی سے ان کو میدان میں اتارا ہے اسی کو لے کر لگتار یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے اور سے دن رات ڈو ٹو ڈور کیمپننگ کی جاری ہے اور مجلس کے صدر بیرشترو صددین عویسی صاحب لگتار عرفان پتان صاحب کو جیتانے کے لیے محنت اور جستجو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ویدان صباح ٹانڈا میں جس طرح سے آج مسلمانوں کی آواز بن کر دلیتوں کی جان بن کر عرفان پتان صاحب لگتار محنت کرتے ہوئے اتر پردیش کی غلی اور کونچوں میں دکھائی دے رہے ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر پیس پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم عرفان پتان صاحب کے سامنے اپنے امیدوار کو نہیں اتاریں گے اور ان کا ساتھ دے کر ٹانڈا ویدان صباح میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور عرفان پتان صاحب کو یہاں پر قامیاب بنائیں گے جی ہاں پیس پارٹی کے ادکش نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہاں پر گڑ بندن ہونے کے بعد سے ٹانڈا ویدان صباح میں اب مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے جناب عرفان پتان صاحب کی جیت سے جیت پکی مانی جا رہی ہے اور وہ جیت کے یہ قدم دوری پر یہاں کے سوتروں سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ عرفان پتان صاحب پیس پارٹی سے الائنس ہونے کے بعد اور پیس پارٹی کا ان کو ساتھ ملنے کے بعد یہاں کے سوتروں سے یہ خبر مل رہی ہے کہ ان کو یہاں پر جیت حاصل ہوگی اور وہ جیت سے بس ایک قدم دوری پر اب عرفان پتان صاحب نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج پورے ٹانڈا ویدان صباح میں جس طرح سے مجلس اور پیس پارٹی کا پربھاو رہا ہے اور یہاں پر جس طرح سے انہوں نے اپنے کام کے ذریعے سے ایک نئی پہچان بنائی تھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیس پارٹی نے اب ٹانڈا ویدان صباح میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پرتیشی جناب عرفان پتان صاحب کا ساتھ دینے کی بات کہی ہے اور انشاءاللہ ہوتاللہ یہاں پر مجلس کے امیدوار کو بڑی کامیابی سے اللہ تبارک ہوتاللہ نوازے گا تو آپ سمیل کر ایسے ہی مجلس کا ساتھ دیں مجلس سے جڑیوی خبروں کو دیکھنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں